موسیقی نیا سال چڑھتے ہی پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکڑ غریب بلوچوں پر چڑھ دوڑے ہیں ابھی دو ہفتے پہلے ہی پاکستان کے کچھ بلوچ اسلامباد میں اکٹھے ہوئے جو بلوچستان سے پیدل مارچ کرتے ہوئے اپنے لاپتہ بیٹوں باپوں شہروں کی تلاش میں اسلامباد آئے اور ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں پولیسوں نے کس وقت ڈنڈے مار کے وہاں سے ان کو نکال دے لیکن وزیر اعظم کاکڑ نے سال کے پہلے دو دنوں میں ہی ان کے خلاف جس طرح کی بیان بازی کی ہے وہ نقابل یقین ہے میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھانا چاہوں گا ان کی اس پریس کانفرنس سے سب سے پہلے پہلا ویڈیو کلپ دیکھئے پھر میں بات چیت کو آگے لے کر چلتا ہوں بسا اوقات جب ان دہشتگردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشتگردوں کے بھی تو لوائیکین ہوتے ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی ماں بھی نہیں ہیں بہنیں بھی نہیں ہیں یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں وہ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے لئے اتجاج بھی کرتے ہیں ہم ان کے اتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ان لوائیکین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشتگردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں اور جتنے لوگ ان کے امائیتی بننا چاہ رہے ہیں ان کو میری ایک درخواست ہے کوئی ایک چیز واپس کر رہے ہیں کوئی اور شاہ واپس کر رہے ہیں کوئی کولمز لکھ رہے ہیں لکھے ضرور لکھے جارج اوریبل نائنین ایٹی فور اینیمل فارم وہ جب سپینش سیکسشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا تو وہ پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے ان میں سے جو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیریٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کھائیں اس سے بڑا انٹیلیکچول ان میں سے کوئی نہیں ہے آئیں سامنے ہمارا ایک منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں بیٹھیں آپ ابھی میں نے آپ کو ایک کلپ سنایا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے پاکستان کے یہ کیر ٹیکر پرائم نیسٹر ہیں جو پشتون ہیں اور بلوچستان میں ان کا کہنا ہے کہ میں تین نسلوں سے وہاں پہ رہ رہا ہوں رہی بھی رہے ہیں تین نسلوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور بلوچستان کو اور بلوچ قوم کو سمجھنے کا ان کا یہ عالم ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بڑے انٹیلیکچول ہیں جیسا کہ ان کی گفتو سے دیکھ رہا ہے یہ ویسپ میں جو بہت ہی جانے اور پڑے جانے والے رائٹر ہیں جارج اور ریل ان کی دو کتابوں نائنٹین ایٹی فور اور انیمل فارم کو کوٹ کرتے ہیں شاید مجھ سے سننے میں گلتی ہو انہوں نے جارج اور ویل کی بجائے جارج اور دیل پتہ نہیں کیا کہا ہے تو برحال ویسٹمن کو جارج اور ویل کے نام سے جانا جاتا ہے خیر وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے اب وہ جارج اور ویل کو کوٹ کرتے ہوئے اصل میں نام لیے بغیر پاکستان کے معروف رائٹر محمد حنیف کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب میں لاہور رہا کرتا تھا تو ایک کسی ایسی تقریب میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا رائٹرز آہ اکیڈمی پاکستان رائٹرز اکیڈمی کا اکٹ تھا جہاں پہ ڈکٹیٹرز یاو لگتے ہیں تو انہوں نے امیر جعفری کے والد محترم اکتر حسین جعفری کا نام لیے بغیر ان کی ایک نظم پڑی تھی اور کہا تھا کہ ایسی شائری کرنے والوں کو میں دیکھ لوں گا تو کچھ ایسی ہی دمکی مسٹر کاکڈ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جس نے جو واپس کرنا ہے یعنی ایوارڈ واپس کرنا ہے انہوں نے ایوارڈ کا ذکر نہیں کیا مگر ان کی بات سے ان کی اسلوب سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جس نے ایوارڈ واپس کرنا ہے جو واپس بھی کرنا ہے کر دے اور وہ جارج اور ویل کی طرح کلیر ہو جائیں کہ انہوں نے صرف لکھنا ہے یا جا کے جنگ میں بھی حصہ لینا وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں محمد حنیف اور ان جیسے جو حق کے ساتھ کھڑے انہ والے پاکستان کے مدودے چند بچہرے لوگ ہیں ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آئیے آپ بھی بلوچ لیبریشن آرمی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے جنگ لڑیئے پستول پاکڑ لیجئے شاید کاکٹ صاحب کو اندازہ ہوگا کہ آج کی دنیا میں جو جنگ ہے وہ صرف پستولوں سے نہیں ہوتی نیریٹیو سے بھی ہوتی ہے تو اب یہ ہے مائنسیٹ پھر وہ اپنا جو موقف پیش کرتے ہیں جو ابھی میں نکلے پاپ کو سنایا اس میں وہ موقف یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئیوئیاں یا یہ جو لوہکین دہشتگردوں کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوہکین ہے اچھا وہ بچیرے جو لوہکین آئے ہوئے ہیں وہ مصر کاکڑ سے یا ریاستے پاکستان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ انہیں چھوڑ دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پرڈیوز کریں اگر مارے جا چکے ہیں ہمارے لوہکین یعنی جو ان کے لوہکین ہیں جو مصر کاکڑ کی نظر میں دہشتگرد ہیں ان کا ہمیں بتا تو دیں کہ وہ کب مرے تھے کہ کہاں مرے تھے ان کی لاشیں کہاں ہیں ان کی باقیات کہاں ہیں وہ تو صرف اتنا جاننا چاہے اگر وہ زندہ ہیں تو وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو وہ کہہ رہے ہیں کوٹ میں پیش کر دو ان کے خلاف کچھ چارٹ شیٹ بنا کے پیش کر دو یہ بات وہ کر رہے ہیں اور مرسل کاکٹ سا پتہ نہیں کون سا لیکچر دے رہے ہیں کون سا سبق دے رہے ہیں میں نے کچھ کیونکہ یہ لوائکین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشتگردی میں حصہ لینا تھا وہ ان کا فیصلہ تھا ان کے اثرات اس لوائکین پہ آئے ہیں اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں تب بھی ان کو اتجاج اور ان کے لئے بولنے کا حق ہے کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ تو کون میں خاہ مخاہ یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے ہیں یہ ذرا ہمیں جواب دیں اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جاری ہے جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑ لے تاکہ ان کو بھی کلارٹی ہو اور ہمیں بھی کلارٹی ہو چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے کنفیوجن پیدا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں اور پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ انیس سو اکتر ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہے ہیں وہ نو مہینے میں ہو گیا تھا یہاں بیس سال سے چل رہے ہیں تو اس کلپ میں دو تین دھمکیاں دے رہے ہیں مصر کاکڑ صاحب ایک تو ان لوحقین کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان لوحقین کے جو رشتے دار تھے جو ان کی نظر میں دہشت گرد ہیں ان کو تو وہ دھمکی بھی نہیں دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا تو ہم نے کیفر کردار والا معاملہ کر دیا ہے ان بیٹوین دلائنز وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا لوحہکین کو تو وہ دمکیاں دے ہی رہے ہیں اور پھر ان کو حق بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو جی اتجاج کا حق ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کون اور میں کون یعنی میرے جیسے لوگ یا محمد حدیب جیسے وہاں پہ جو موجود ہیں دانشور ان کی میں قدر کرتا ہوں ہم تو باہر بیٹھے بات سہولے سے کر سکتے ہیں وہ تو بچائرے جو وہاں بیٹھے ہوں میں کیسے کرتے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں تو کون اور تیرا جواز کیا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ان کے مطابق کسی اور کو بات اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے یا تو اس مسئلے پہ بات کریں لوحہکین یا مصر کاکڑ اور ان کی سرکار اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور یا پھر وہ دہشتگردوات کریں یہ وہ کہنا چاہتے ہیں اس کلپ میں جو وہ کہہ رہے ہیں جس بات پہ زہود دے رہے ہیں پھر وہ ایک اور بھی بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں انیس سو اکتر نہیں ہے جب بنگلہ دیشپن گیا تھا نو میں ہی نو میں یہ اب آج کا دو ہزار تیس چوبیس کا بڑا ہی عظیم پاکستان ہے تو انوار اللہ کاکٹ صاحب میں یہاں بیٹھے یہ سوچتا ہوں کہ انیس سو اکتر میں بھی پاکستان کو کسی نے توڑا نہیں تھا خود ہی توڑا تھا پاکستان نے آپ جیسی ذہنیت میں پاکستان کو توڑا تھا چاہے اس میں ظلفقار علی بھٹو تھا چاہے اس وقت کے جرنیل تھے چاہے اس وقت کی بیروکریسی تھی چاہے اس وقت کا مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہم بہتر ہیں ان چھوٹے قادوالے بنگالیوں سے یہی روان تھی نا اس وقت آپ تو میری طرح بہت چھوٹے ہوں گے عمر میں لیکن یہ رویہ تب بھی تھا جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا اور اب بھی اگر کبھی پاکستان ٹوٹا اسی وجہ سے ٹوٹے گا بائی دوے پاکستان توڑنا کسی کا کوئی طرح ٹارگٹ نہیں ہے یہ جو سو کالڈ آپ کے پاس اب باقی بچا کھچا متحدہ پاکستان ہے نا کوٹ ان کوٹ متحدہ پاکستان ہے اور جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو آپ جیسے لوگ ہیں یہی اس کے لئے مسئلہ ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے نہ میں اس کے لئے کوئی پرابلم ہوں نہ محمد حنیف صاحب اس کے لئے کوئی پرابلم ہے نہ کوئی اور نہ حامد میر اس کے لئے کوئی پرابلم ہے آپ خود اس کے لئے پرابلم ہے یہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے لئے پرابلم ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس کا برا حال ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹوٹنے سے برا حال ہوتا ہے جس طرح کا جہنم زار پاکستان آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ مزید ٹوٹ جانے والے پاکستان سے خطرناک پاکستان ہے یہ یاد رکھیے بات ہر میں آپ کے کچھ کلپس کو اینالائز کر رہا ہوں اگلے کلپ کی طرف بڑھتا ہوں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے مجھے تانے نہ دیکھے بلوچ مجھے یاد رکھیں گے میں اور بلوچوں کے تین تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے میرا جھگڑا ذات کا نہیں ریاست کا مسلط تنظیموں سے ہے بلوچوں سے نہیں ہے دے نہ یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفی مینگل کو کس نے قتل کیا وہ بلوچ نہیں تھا ہندو تھا ہندوستان سے آیا تھا مولا بخش دشتی کون تھا ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا بلوچ نہیں تھا اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں یہ ٹوٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کل کے بات کریں گے ابھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے چلیے کاکٹ صاحب آپ جب وزیراعظم نہیں ہوں گے تب بھی آپ سے لوگ ٹوٹر پہ بات کر لیں گے اگر آپ بات کرنا چاہیں گے مگر آپ کی بات تو یہی رہے گی آپ کی بات میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کا جو کوٹ ان کوٹ پڑا لکھا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو سامنے آ گیا آپ نے کہا کہ شفی مینگل کو کس نے قتل کیا تھا بقول آپ کے انہی کوٹ ان کوٹ دیشت گردوں نے قتل کیا تھا آپ نے یہ زور دیا اس بات پہ دو بار زور دیا کہ شفی مینگل ہندو تو نہیں تھا جو آپ نے قتل کیا یعنی ہندو اگر ہوتا تو قتل کرنا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ نے نہ صرف ہندو کہا آپ نے کہا یہودی تو نہیں تھا عیسائی تو نہیں تھا پھر آپ نے ایک بار یہاں پہ زور دیا ہندو تو نہیں تھا یعنی تب تک آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے کہ جی اگر وہ ہندو ہوتا عیسائی ہوتا یا اگر وہ یہودی ہوتا تو چلی یہ قتل کی کوئی بات سمجھ آ سکتی تھی کیونکہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے نا کہ اگر ہندو ہوتا عیسائی ہوتا یہودی ہوتا تو اس کی قتل کی بات سمجھ آ سکتی تھی لیکن وہ بلوچ تھا اور مارنے والے بھی کوٹ ان کوٹ ڈیش انگر بلوچ تھے تو اس کی بات کوئی نہیں کرتے تو یہ ہے پاکستان کے ایک نسبتاً پڑھے لکھے سو کال پڑھے لکھے وزیراعظم کا حال تو اگر یہ ہے لیڈرشپ اور یہ ہے آج کا پاکستان تو اس کے بعد کاکٹ صاحب اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں آپ بالکل فکر نہ کریں پاکستان کو توڑنے کے لیے آپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں مزید ٹوٹنے والا پاکستان کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو مجود ہے پاکستان وہی آپ کے لیے مسئلہ ہے اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب میں اگلے ویڈیو کلپ کی طرف چلتا ہوں تھوڑا انیلیسس اس حوالے سے بھی جو اگلے ویڈیو کلپ میں آپ کہتے ہیں ڈیٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا کریمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے اسی اسی نوے نوے قتل یہ لوگ کرتے ہیں ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں الال اعلان میں کہہ رہا ہوں را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ستر کی دیائی میں اب بہت بڑے صحافی ہیں وہ بھی لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی ڈھکی چوبی باتیں نہیں ہیں لڑے نہ کوئی ہندوستان میں آئیس آئی کے پیسوں کے ساتھ کیا کہہ آل کرتے ہیں اس کا تو کاکٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو کاکٹ صاحب وہ کرمینل جسٹس سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ ان غریب بلوچوں نے جو لوحکین ہے یا ان کے جو رشتہ دار دہشتگرد بلوچ ہیں جن کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں انہوں نے بنانا تھا وہ آپ ہی جیسے لوگوں نے بنانا تھا آپ سینیٹر بھی رہے ہوئے ہیں اور آج تو آپ نگران وزیراعظم ہیں اگرچہ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے جس موضوع پہ آپ بات کرتے ہیں لیکن چلیے پچھلی سرکاروں کو بھی آپ دیکھ لیجئے ساری کی ساری پاکستان کی سرکاریں براہ راست یا انڈاریکٹ ملٹی کے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو کرمینل جسٹس سسٹم تو انہوں نے بنانا تھا اگر اب تک نہیں بنا ہوا ہے وہ ان غریب لوحکین نے یا آپ کے بقول جو دہشتگرد ہیں ان کے اختیار میں بلوچوں نے بلوچوں نے بلوچوں نے بلوچوں نے بلوچوں نہیں تو انہوں نے دہشتگردوں کو تو آپ دہشتگرد کہتے ہیں مار مور دیتے ہیں لا پتہ کر دیتے ہیں اور جو ان کے لوحکین آپ کہتے ہیں کہ آپ کے تو رشتہ دار دہشتگرد تھے آپ اٹھیں اسلام آباد سے تو وہ کرمینل جسٹس سسٹم کیسے بنا سکتے تھے یا جو صحافی ہیں پاکستان کے ان کا کیا کرمینل جسٹس بنانے میں لینا لینا بچاروں کا وہ اچھی بات کریں بری بات کریں ان کا کیا لینا لینا آپ یہ مشورہ اپنی پاکستان کی فوجی جنتہ کو دیجئے جس کے آپ ٹاؤٹ ہیں چکے پاکستان میں تو ان کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی آپ کس بات کا نہیں پتا اب آپ کا یہ کہنا کہ راو پیسے دیتا ہے اور آئی ایس آئی اگر پیسے دے بھی بھارت میں کچھ کرانے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا بھارت میں بتیرا کچھ آئی ایس آئی نے کروایا تھا ایسی بات نہیں ہے ڈیلی پارلیمنٹ کا حملہ ہو بمبائی پہ جو سب سے بڑا ٹیرس اٹیک ہو نائی 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 ٹی کا ہو یا بات کا ہو اور بڑے بڑے وہاں پہ پتھان کوٹ اور کروایا جب تک کروا سکتے تھے ایسی بات نہیں ہے نہیں کروایا لیکن اگر اب آپ کے مطابق بھارت میں آئی ایس آئی کوئی دہشتگردی کروانے کے کابل نہیں رہی تو بڑے دکھ کی بات ہے یعنی آپ کی جو نمبر ون جو انٹیلیجنس ریجنشی دنیا کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہی چلیے آپ نے اعتراف کر لیا آپ نے اعتراف کر لیا کہ ہم نمبر ون نہیں رہے بھارت کی راہ پاکستان میں سب کچھ کرا رہی ہے اب وہ نمبر ون ہو گئے ہیں چلیے آپ نے نمبر ون نمبر ٹو کہے بغیر بتا دیا کہ نمبر ون اب کون ہے اور نمبر ٹو اب کون ہے تو یہ ہے سچویشن اب میں اگلے کلپ کی طرف چلتا ہوں تاکہ تھوڑی سی جو سچویشن ہم اور سمجھیں اور ان کے مائنڈ سیٹ کو ہم دیکھیں یہ صرف کاکٹ صاحب کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے یہ بہت صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے اگلا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کیا کرے کانونسازی کرائیں کہ خرگوش کتہ پنجابی اس کا قتل بلوجستان میں جائز ہے کرا لے کانونسازی اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں بہت مسکراتے ہوئے پاکستان کے نگران وزیراعظم کاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی لیجسٹلیشن کروالی جیئے جس کے مطابق بلوجستان میں خرگوش کتے اور پنجابی کا قتل جائز قرار پاسکے یعنی کیا عالمانہ سٹیٹمنٹ دی ہے کاکٹ صاحب نے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اب وہ پنجابیوں کی حمایت کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ایک پنجابی ہونے کے ناتے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کاکٹ صاحب کہ آپ نے پنجابیوں کا ساتھ دیا آپ کے مطابق آپ کے خیال میں بلوجستان میں پنجابیوں کو مارنے کا لائسنس ہے بی ایل اے یا ان جیسی تنظیموں کے پاس یا چلیے بی ایل اے کا نام بھی چھوڑیے آپ لے رہے ہیں آپ کے مطابق جو بھی دہشتگرد ہیں لوحکین کے جو رشتہ دار ہیں جو بلوج دہشتگرد ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پنجابی جو رہتے ہیں بلوجستان ان کو مار دیتے ہیں تو لیجسٹریشن آپ کتے اور خرگوش کے لیے کیوں کروا رہے ہیں یہ ابحام ہے یہ بات واقعی مجھے سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی شاید آپ تنظن کہنا چاہ رہے ہیں شاید آپ کسی بات کو کسی بات سے جوڑنا چاہ رہے ہیں آپ کے بڑے ہی گیان والے علم کے مطابق چونکہ آپ نے پیچھے کہا تھا کہ جارج آرویل جیسا بڑا دانشورت پاکستان میں کوئی نہیں ہے چونکہ آپ کے حیات میں کوئی ہوئی نہیں سکتا اور نشانہ آپ کا بنیادی طور پر محمد حنیف یا حامن میر جیسے لوگوں کی طرف محمد حنیف صاحب تو خیر بہت ہی کلیر تھاٹ والے آدمی ہیں حامن میر اس مسئلے پہ بہت کلیریٹی رکھتے ہیں میسنگ پرسن کے مسئلے پہ باقی وہ بھی ہے ریاستی آہ دانشے کے اسی طرح کے آہ جو ہیں آہ دھولکی ہیں جس طرح کے باقی ہیں چلیے ہم آہ حامن میر صاحب کی شکر گزار رہے ہیں کہ ایڈلیز کسی معاملے میں تو وہ کلیریٹی رکھتے ہیں لیکن آپ کی کلیریٹی تو ان سب سے آگے ہے جناب کاکستان آپ تو پاکستان میں کسی کو بھی جارڈ آرویل کے برابر نہیں سمجھتے تو آپ تو کہتے ہیں کہ اس لیول کے لوگ ہی آئیں تو آپ اس لیول کے لوگوں کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے یا اس لیول کے لوگ آپ جیسے دانشور پرائم منسٹر کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے جو پنجابی کتے اور خرگوش کو ایک ہی سف میں کھڑا کر رہے ہیں وہ اقبال کا ایک مصرہ پرانا آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی شاید ٹھیک سے یاد آئی جائے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز تو برحال یہ پاکستان کا معاملہ ہے جو ہم نے دو ہزار چوبیس کے آغاز میں ہی دیکھا اور یہ مائنڈ سیٹ ہے اور کاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتر والا پاکستان نہیں ہے دو ہزار چوبیس والا پاکستان ہے آپ کو دو ہزار چوبیس کا پاکستان مبارک آپ کو دو ہزار چوبیس کا سال بھی مبارک ہو موسیقی موسیقی